ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس روزہ افتار کے وقت کھانے کے لئے کوئی سامان نہیں ہے تو وہ روزہ افتار کس طرح کرے گا تو دیکھیں اگر ایسا مسئلہ تو دراصل پہلے کے وقت میں سفر میں پیش آتا تھا کہ کہیں ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا رستے میں کوئی کھانے پینے کا سامان پاس میں نہیں ہوتا تھا تو جب اس دور میں آدمی کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور مجھے سفر پہ جانا ہے یا اسی جگہ پہ جانا ہے اور میں تو ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ اس کو کھانا یا پانی ضرور رکھنا چاہیے اور کیونکہ دور ایسا ہے کہ اس میں عام آدمی کی جیب میں اتنی رقم ضرور ہوتی ہے ایٹی ام کارڈ وغیرہ کا سسٹم بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی پیسے نکال کے کوئی بھی سامان خرید سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں اور اپنے روزوں کو افطار کر سکتے ہیں تو روزہ دار کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا روزہ کتنی دیر میں کھولے گا اگر وہ سفر پہ بھی ہے تو کہاں بس رکے گی کہاں ٹرین رکے گی وہ کھانے پینے کا سامان ساتھ میں رکھ سکتا ہے اور اس احتیاط کے ساتھ گھر سے بھی لے کے چل سکتا ہے کہ اگر راستے میں روزہ کھولے گا کیونکہ آج کل تو پانی بھی دراصل مول مل جاتا ہے اس لڑکی بوتل میں تو اس کو بھی آپ خرید کے روزہ کھول سکتے ہیں اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے جنگل سے گزرا کہ جہاں اس بات کندیش ہے نہیں تو وہ کہ مجھے روزے میں دیر ہو جائے گی اب وہ جنگل میں جانے کے بعد بھٹک گیا اور روڈ کے اوپر ہائیوے کے اوپر نہیں نکل پا رہا تو ایسی صورت میں اگر روزے کا وقت ہوگا اور اس کے پاس نہ تو کوئی کھانا پینا ہے پیسے تو موجود ہے مگر وہاں جنگل میں خرید نہیں سکتا اگر کوئی ایسی دشواری ہے یا کوئی ایسے سفر پہ نکلا اور راستہ بھول گیا اور وہاں پہ کھانے پینے کی کوئی سامان یا دکان نہیں ہے مگر اس پر کم موجود ہے تو ایسی صورت میں جب تک آدمی جنگل سے باہر نہیں آئے گا یا ہائیوے پہ نہیں پہنچ سکتا تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ تو دراصل درپیش آ جاتا ہے کیونکہ بعض لوگ گاڑی لے کر کئی سفر پہ نکلتے ہیں تو وہ گاڑی ہیں شوٹ کٹ نکالنے کے چکر میں بھی اندر جو ہے نا راستہ بھول جاتے ہیں کھو جاتے ہیں تو اگر ایسی صورت ہے کہ وہاں نہ کھانے کا ہے نہ کچھ سامان خریدنے کا تو آدمی پیڑ کے پتے کھا لے اور پتے کھانے کے بعد بھی روزہ افتار کر سکتا اس کا روزہ تب بھی کھل جائے گا